نام بہت بڑا ہے حضرت مولانا عبدالرمان جامیر رحمت اللہ علیہ نام ہی ان کا بڑا بابرکت ہے اور واقعہ تو ہے ہی بابرکت پہلے یہ چیز رواج میں تھی جس کس نے ظاہری علوم پڑے وہ باطنی علوم کی تلاش میں نکرا جس میں کل گزارس کی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باطنی علوم پر ہی ہر چیز مرتب ہوتی اب یہ چیز ظاہری ہے کہ انسان سچ بولے جھوٹ نہ بولے جہنم کا گڑا ہے اب جو جھوٹ سے بچنا ہے اب جو سچ بولنا ہے یہ تو کہہ دیئے گا کہ سچ بولو کل مولانا تلاف فرمائی اشاہ کی نماز میں یہ شاہ ہوا یہ رکو میں یہ چیز تلاف فرمائی بات صاف صاف کرو سچی سچی بات کرو صحیح بات کرو اللہ تو یہ صفات تو سب بیان فرماتے ہیں یہ صفت وجود میں پیدا کیسے ہو تقوی پریدگاری پیدا کیسے ہو یہ اللہ تعالی کا خوف اور اللہ تعالی کی یاد سے پیدا ہوتی چیز بغیر اللہ تعالی کے ذکر کے نہ قلب کی اصلاح ہوتی ہے نہ بدن کی اصلاح ہوتی ہے جب قلب کی اصلاح ہونے شروع ہو ایک حدیثی معادہ میں ہوں میں سے کہ ایک معادہ ہے ایک لوتھر ہے گوشت کا اس کی اصلاح ہوگی پورا بدن ٹھیک ہوگی نفت جیسے مزغتن فائدہ صالحات صالحال جیسے دکلہ وائدہ فسدت فسد الجیسے دکلہ اللہ وحیر کر قلب کی اصلاح ہوئی سارے ازار جوارے کی اصلاح ہوئی قلب کی اصلاح نہ ہوئی ہر شعار جی ہے تو بزرگو دوستو ہمارے دادا جان کا واقع ہے جب ظاہری علوم پڑھے بادنی کی تلاش میں نکلے تو ہمارے حضر بھی فرمایا کرتے تھے کہ جب میں داہری علوم سے میں فارغ ہوا تو میرے دل میں ایک خوک سی پیدا ہو گئی کہ اللہ میں تیرا قلب کیسے حاصل کروں تیری معرفت کیسے حاصل کروں تجھے کیسے پاؤں مفتہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے پتہ چلتا ہے کہ چین میں کوئی شخص ہے تو میں چین کا سفر بھی کرتا یہ میں حضر کے زمانے طرح سے بات سنی تو پہلے یہ چیز مروجہ تھی یہ رواج میں تھی ہر کوئی نکلتا تھا تب اتنی سہولتیں نہیں ہوتی تھی لوگ جاتے تھے پیدل سفر کرتے تھے گوڑا گاڑی گدہ گاڑی پر سفر کرتے تھے لمبا سفر کیا مفتہ جنگوں پر گئے حضرت کا ایک مایار تھا میں دادہ جان رحمت اللہ علیہ اللہ کو بہت بڑے عالم دین بہت یہ ممولی عالم دین نہیں اوف اللہ نام بہت بڑا ہے مولانا عبد الرحمن جامیر رحمت اللہ علیہ سکہ عالم دین تھے کتاب و حضیث سنہ حضیث فکا سارے علوم کے بڑے ماہر تھے اور دل میں وہ تڑپ پیدا ہوئی محروف ترہیہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بات نے علوم کی کہ وہ کیسے حاصل گئے اس تڑپ کے اندر سفر شروع کیا دائیں بائیں آگے پیچھے تو ایک مایار تھا ہر ایک کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنت ہر ایک اپنا اپنا مایار ہوتا ہے یہ بہت بڑا مایار ہے اور سنت کے پورا اترنا ایک بہت بڑی بات ہے اور سب سے بڑی ساری کروڑہ کرامتیں ہوں وہ سنن کے آگے کوئی مقام نہیں رکھتی اصلا چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنت ہے اور سنت کے عمل کرنا یہ اصلا چیز صاحب کرامت ہو اور سنن کو توڑتا ہو تو کوئی کرامت جو ہے وہ سکا نہیں ہے کوئی اتبار چیز نہیں کوئی کرامت نہ ہو اور سنت کے پورا ہو تو یہ بہت بڑی موتور چیز ہے کرامت دو درہ کی ہوتی ہے حصی اور مانوی جو سنن پر لے آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طبعہ خالص پر لے آئے وہ مانوی کرامت ہے وہ اصل چیز ہے علماء بیٹھے ہیں یہ ساری باتیں سب جانتے ہیں ماشاءاللہ پہلے بھی کہی تو حضرت کسی نے نام بتایا جس کسی کا بتائیں وہاں تشریر رہے ہیں ایک پیر صاحب کے پاس تشریر لے گی حضرت تو اس غریب آدمی بجائے رہے ہیں کہ قبلہ روح تھوک دیا اس کو یہ حساس دیا جس کو یہ پتہ نہیں کہ قبلہ روح تھوکنا جو ہے وہ تھوکموں پہ پڑتی ہے اور بہتر لیکھ تھوکنا نہیں چاہیی وہ کیا کسی کے رہ پر ہوئے گا چھوڑ کے واپس تشریر لے مشہور واقع ہے وہاں جامی رہے ہیں تب یہ جیسی عاشقانہ تھی عاشق مضاعی تھے بڑے اشار کھا کرتے تھے چونچہ جام ایک شخص کا نام تھا جو بہت بڑا شاعر تھا تو حضرت کو اس کے ساتھ رغبتی محبتی تھا اپنا نام جامی رکھا ہوا تھا جام کو علاقہ نہیں ہے اس بندے کا نام تھا اس نام کے ساتھ منصر کر کے اپنا نام جامی رکھا کسی نے بتایا حضرت مولانہ بیدل احرار رحمت الرحیم ان کے ہاں تشریر ہے جس سے جاہ کرتے تھے اوروں کے پاس وہاں بھی تشریر ہے اب ایک میار تھا اپنا ذہن میں بنا رکھا تھا اس کے پر پر رکھتے تھے تو حضرت جیسے مولانا بیدللہ احرار رحمت الرحیم دادا جان ان کا اپنا مایار دیکھو جی مولانا محمد قاسم رحمت الرحیم بہت بڑی ہستی گزرے ہیں قریب دور میں بانی دیوبند دومند کی بنیاد انہوں رکھی تھے اللہ تعالیٰ نے ان ہستی کے خلوص کی خاطر کروڑ ہا شگرد پیدا کیے انہوں نے ایک ہستی کے خلوص کی خاطر تو مولانا محمد قاسم رحمت الرحیم نے قصیدہ بہاریہ رکھا ہے شایدیس مولانا دکیس صاحب رحمت الرحیم نے فضائل دروشی کے خیر پر قصیدہ رکھا ہے تو اس قصیدہ بہاریہ میں مولانا محمد قاسم رحمت الرحیم انہوں نے انشاء ہوتے ہیں کہ عجب نہیں کہ روز معاشر کے دن رسول اکم صلی اللہ علیہ وسلم امتیوں کی جو گناہ ہے نا وہ ان گناہوں پر ہزاروں محفظ قربان کر دی جائیں گے کہ رسول اکم صلی اللہ علیہ وسلم امتی اتنی بلند شان ہے اور صدی اللہ علیہ وسلم بہاریہ میں اور بڑے اشار رکھیں تو میں واقعہ سنا تھا کہ جب حضرت تشریف لے گئے تو اس میں ایک شیر یہ بھی لکھایا ہے کہ جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں رسول اکم صلی اللہ علیہ وسلم بارے میں بندہ ہر کمال ہر ایک بندے میں تلاش کرتا ہے ہر کمال نہیں بندے میں پایا جا سکتا ہے ہو سکتا نہیں ممکن نہیں جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں رسول اکم صلی اللہ علیہ وسلم بارے میں کہ یار صلی اللہ علیہ وسلم سارے جامع کمالات ہستی آپ کو بنایا گیا ہے ایک تجھ میں ہیں کسی کو ایک ملا کسی کو دو کسی کو چار باقی صحابہ کا ہم سب کی واقعات ہیں کسی کو ایک کمال ملا کسی کو دو کسی کو تین کسی کو چار سارے کمالات رسول ایک بندہ کہے کہ شیخ میں سارے کمال ہونے چاہیے ہیں غلط فہمی انسان ہے قطع کا سینکن قطع ہوں تو حضرت جب تشریف لے گئے تو حضرت کا اپنا مایار تھا جب جا رہے ہیں تو اس زمانے کا سفر لمبا سفر کیا تھا کاؤٹ سے برا ہارا ہی رستے میں راتیں بھی آئیں مرے شوق تھا شوق تھا لی جاتا تھا جب وہاں پہنچے حضرت کے آنے تو لہ لہاتے کھیت دیکھے پوچھا کس کے ہیں حضرت جی کے ہاں تو اتراہ نکرا کہ اللہ خیر کرے ہر ایک کو مل رہا ہے کسی کو دائیں کسی کو بائیں ہاتھ کی مل رہا ان کو بھی فرشتے پکڑ کر لے ان کی باری بھی آئی دائیں در نیکیے ڈالیں بائیں در بدین دائیں تو نیکیے کو پڑھ رہا ہائے کیا درد درد پھر درد ہے دیکھو بدلو دوستو ہر عبادت کا وزن ہے کیا ہے چھے نفل پڑے آٹھ نفل پڑے بارہ نفل پڑے ٹھیک ہے شمار بھی ہے ہر نفل کا کیا ہے ہر نیکی کا وزن کس سے پیدا ہوتا ہے یادر کی کان کھل کے سنی رہا میں کتاب پڑھ کے نہیں سنا رہا میں دل کی کتاب پڑھ کے سنا رہا ہوں ہر عمل کا وزن ہوئے گا ہر عمل کا وزن پیدا ہوتا ہے خلوص کے ساتھ کس کے ساتھ پیدا ہوتا ہے خلوص کے ساتھ اور خلوص جو ہے وہ کس طرح سے پیدا ہوتا ہے وہ اللہ کے ذکر کے بغیر نشتہ دے نشتہ دے نمکن ہے ہو سکتا نہیں کہانیاں ہیں کہنے کی بات جب تک گڑھ کے ذکر نہ کرے گا وہ ذر میں لگائے گا وہ نور جو بادل کی شکل کا ہے وہ اپنے سمیٹے گا آج ساتھ آج ساتھ کھلتا رہے گا پہلے صاف ہوئے گا پھر کھلے گا پھر بڑے گا پھر جب بڑھائی ہوئے گی تب اس کے وزن کی کیفیت پیدا ہوگی عمل کی تب وزن یہ ہوگا نشتہ کہہ سنالہ صاحب پانی بطیر بڑا نام ہے تفسیر مذہب انہوں نے لکھی ہے انہوں نے یہ بات لکھی ہے اے شاہ صاحب اس کا حوالہ مالا بدہ منہو کتاب ہے فقہ کی اس میں سے پیش کرتے ہیں کہ صحبہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ جمعین نے رحمہ جمعین نے ایک سیر یا ایک جو جو اللہ کی رسمیں دیئے ہیں حدیث میں اذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت بارے ہیں بعد بارے اگر اوہر پہاڑ کے برابر سونا بھی خرج کر کے وہاں اس میار تک نہ پہنچ سکیں وہ کیمت اس کی اس وزن کی ہے صحبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے امار کا کیا ہوئے گا اب جب وزن ہوا ان کا میں بڑی جلدی سے دوڑے جا رہا ہوں وقت تھوڑا ہے ایک ایک بات گھنٹوں مانگتی ہے گھنٹوں تو وزن ہوا ان کے عمال کا تو دیکھا تو ترازد ہے جگہ تو بڑے خوش اردت قرآن شمیر شامد ہے کہ خوشی اسے کہتے ہیں جس کا معالمہ دائیں ہاتھ میں مل گئے خوشی وہ ہے باقی خوشی محمد نام رکھنے سے خوشی نہیں اللہ حدیش میں آتا ہے حدیش میں آتا ہے کہ وہ دکھاتا پھرے گا لوگوں کہ دکھ میرا عمال نامہ رکھ میرا عمال نامہ دیکھ ہر شخص کو اپنے عمال نامہ کا پورا پتہ ہے کوئی شخص یہ نہیں کہ مجھے نہیں پتہ ہے ہر ایک کو پتہ ہے وہ تو ہاتھ میں پکڑایا جاننا نا اس روز جانتا ہر کو یہ استغفراللہ ربی من کل جمعہ ماتو جس وقت عمال نامہ ان کے ملنے کا وقت ہے تو ایک شخص آئی جی میرے لئے کچھ پیسے دینے میرا مال واپس آئی مال کدر سے آئے اب جب نیکیوں اٹھائیں دینے کے لئے تو نیکیوں کو پلڑا اوپر آنا شروع ہے رنگ فک ہو گیا ہے اوف یہ کیا بن گیا جو نیکیوں کو نیکیوں نکالی نے نیکیوں پلڑے میں سے تو پلڑا اوپر آنا شروع ہے جو اوپر آنا شروع ہے تو رنگ فک ہو گیا بہت بڑے عالم ادین تھے اب کہاں سے نیکی آئیں گی نیکیوں تو جب تک انسان حیات ہے نیکیوں کر سکتا ہے حیات کے بعد نیکیوں صدقہ جاریے پہنچتا ہے اور وہ بہت کمزور پہنچتا ہے آپ نے نیکیوں کو رنگ فک ہو جو نیکیوں نیکیوں نیکی رہا تھا دیکھیں مولا ابیداللہ ہرار تشریر آئے وہ جن کو دیکھا تھا صبح فرما ہے کیوں نیکالتے ہیں فقیر کی نیکی ہیں فرشتر سے فرما ہے کیوں نیکالتے ہیں حضرت نے فرام نشتر سے کہتے ہیں مال دینا ہے ہمارا خوشت کے لئے ہمارا مال کائے کے لئے اس میں سے تھا ہمارا مال کائے کے لئے اس میں سے تھا فرشتر لکی رہے تھا اب ان کو مال نام دائیں ہاتھ میں لگے بڑے خوش اب جنت کی طرف جس کو مال نام دائیں ہاتھ میں لے وہ پلس آگا جا رہا جانت کی طرف جو ہی آگے بڑے دیکھا تھا رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کلام اس ساتھ سے شیل آئے جس میں پہلے بتایا اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا تو لپک کے پاؤں کی طرف گئے رسول اللہ علیہ وسلم عبد الرمان تمہیں بیدر اللہ کے ساتھ آنا یہ ہے سچا تمہیں بیدر اللہ کے ساتھ آنا ایسے فرمایا ان کی جاہ کھروی جاہ کھروی تو حضرت تحجت کے معمول پہ آ رہے یہ ہم ذکر کرتے ہیں تحجت کا تشریف لائے اللہ حکم اول تو خواب نیکوں کے سچی ہوتی ہیں ماشاء اللہ مغفی خواب رسول اللہ علیہ وسلم دیدار نسیب ہونے اس سے بڑے سچی خواب کیا ہوئی انہیں ماری چھلاؤں پاؤں پر اور بلک بلک کرو تحجن سر پہا بیٹا وہ شیر پڑھو اب شیر کہاں پڑھا جائے ہاں نہیں شیر پڑھو غلطی ہوگی مستافی ہوگی میں معافی ہو جائے گی معافی میں جائے پر وہ شیر پڑھا کہاں پڑھا جائے سسک سسک بلک بلک رونا چھل پھر بڑی مشکل سے شیر پڑھا نمار دست آن کے دنیا دوست آن حضرت سر پہ حافر ہے بلتا ٹھیک ہے ٹھیک ہے نمار دست آن کے دنیا دوست آن مگر دارد برائے دوست دارد مگر دارد برائے دوست دارد خیر سوہ بیت کی حضرت نے ذکر فکر شروع کیا رتائے شروع کیا ہمارے سسکے کے دادا جانا لمبی باتیں ہیں مخصر میں دو باتیں چھوٹی سے سنا دیتا ہوں تین دو میں نے تو پاؤنڈر میں بھی لکھی ایک واقعہ ہی پیش آیا کہ حضرت جو تھے نا روم کا بادشاہ اور فارس کا بادشاہ دونوں مرید تو حضرت گوڑے پر سوار تشریح آتے تھے شام کو شہر پر تو ایک طرف ایک نے بادشاہ نے گوڑے کی رکاب پکڑی دوسرے دوسرے بادشاہ نے پکڑی تو اور مرید بھی پیش پیش جا رہے ہیں نہر کے قرارے حضرت دریائے نہر تھی سہر پر تشریح رہے ہیں ان کو خیال گزارے پیش پیش آ رہے ہیں نئے نئے ساتھی تھے ابھی قصورے اسباغ شروع ہوئے تھے تو خیال گزارے ہیں کہ یا اللہ جس ہستی کے بادشاہ میں مرید ہوں اور فقیر کو کون جانے گا تو حضرت پیشے بھی تشریح رہے ہیں وہ شیطان نے بسدر جا رہا ہے کہ بادشاہ جس کے دعائے میں چلتے ہوں فقیر کو کون پوچھے حضرت گوڑا کھڑا کر لی مولانا لپکی کے مسئلہ بتاؤ کہ نہر کا پانی بہر آئے ایک کنار پر ایک کتا پانی پی رہا ہو دوسرے کنار پر دوسرے کتا پانی پی رہا ہو تو پانی پاک ہے نہ پاک انہوں نے کہا حضرت خدا مسئلہ بتاؤ پانی کیا گزور ہے پانی کیا گزور ہے وہ بند ہو جائے ہیں پانی پلیس نہیں ہوتا ہے پانی پاک کا پاک رہا ہے پھر کچھ مدد گزری ہز کچھ شکار کا شوق تھا شکار پر تھی رہے ہیں محفوم اس طرح فوقان نے لکھا علماء نے کہ سب سے جو پاک صاف غدا ہے گوشت ہے یا غدا ہے یا خوراک ہے وہ مالک نیمت کی ہے سب سے نمبر اول طہارت کے راست اس کے بعد شکار کی حضرت شکار پر تشریر لے آتی تو ان کو شکار پر ساتھ ایک ساتھ تشریر لے گے ساتھ ان کو بھی لے گے اب جب ٹینٹ لگا خیمہ لگا حضرت کا تو حضرت خیمہ میں تشریر کر تو میخیں گاڑی ہیں تو میخ دیکھیں سونے کی میخ پھر دیکھیں سفید چاندی کی میخ بیڑا تھر گیا آئے ہوئے میرے مالا جس شیئے کے نا تمبو کی میرے سونے کی ہیں چاندی کی ہیں یا اللہ پھر خیار ہے گزر حضرت اندر سے واز دی مولانا ای میخ در گل است ناکہ در دل است یہ مٹی کی چیزیں مٹی میں گاڑی خیر اللہ تعالیٰ کا فضل وعب کرم حضرت اندر سے کہہ کرائے اور رسول اللہ صلی اللہ نے پیش کی اور رانی بیعت ہوئی میاری یہ کھٹنے کی چیز دنیا میں ہے یہ کوئی شیئے ہے تو ہے یہ جب شیئے نصیب ہوئی جس کی طلب تھی طلب تھی تو زندگی گزرنی شروع ہوئی اللہ اب دل میں شوق پیدا ہوا کہ میں حاضری دوں حج کے ارادہ کیا تو حج میں جانے سے پہلے مسلمی مشہور ہے مسلمی مولا جانگی رہا ہوتے گا رہے وہ لکھی وہ عشق میں ڈوبے شیئے ہیں محبت کے رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈوبے شیئے ہیں زمہجوری برامت جان عالم ترحم یا نبی اللہ ترحم اب یہ شیئر پڑے ہیں مسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم روحانی طور پر جا کے پڑے ہیں یا کا سیوہ وہی استعمال کر سکتا ہے جس کو روحانی طور پر رسائی نصیب ہو ورنہ عام بھی کر سکتے ہیں مگر ڈر لگتا ہے اور احتیاط کرنے چاہیے مخاطب کا سیوہ ہے اور یہ وہاں پہنچے ہوئے اور باچی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو رہی تو یا کا سیوہ استعمال کیا ہے کہ یا رسول اللہ رحم فرمائیے نا خیر رحمت اللہ علیہ آپ یاد رحمت یا رسول اللہ برا مجان عالم ترحم یا نبی اللہ ترحم نا خیر رحم ترلیل عالمینی محجوران چرا فارغ نشینی حجرہ پائے درسہنے حرم نے یا رسول اللہ اپنے حجرہ بار سے پاؤں بار بار نکال لی آپ آپ پاؤں بار بار نکال کے سشیر ہیں تاکہ ہم خاک کو چومیں اپنے موں میں ملیں جو خاک آپ قدم بار سے ٹکر آئے اس طرح والہانہ شیر اشتیم گستاخ دلم چون پنجرہ سوراہ سوراہ دل میرے آپ کی سراغ میں آکم ہوگا سراغ سراغ ہوا ہے یا رسول آپ نے اسے کہیں تو روزہ تر کے اس کے چل پھر رایا تیرا دل پنجرہ سراغ 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 ہوا ہے پنجرہ کی تا بڑے دردراش یا رسول اللہ چہرہ وارگ جن چادر سے ہٹائی چادر رسول اللہ چادر پہنتے تھے بروں آور سراغ بردے یمانی کروے توست صبح خیر اسے لکھے ہو رہا تھا کہ میں جا گیا رسول اللہ خیر میں پڑھوں شیخ کب سے بردہ فرما گئے یہ اپنے علاقے میں چلے حج کی نیو سے اور دل میں ایک آتش تھی شوق کی محبت کی تڑپ تھی بے شمار جمعہ سراغ سفار ہوئے تب پہلے زمانے کافلے جاتے تھے داستد بارمانہ دن لگ مدینہ ملوہ کی مقافت لمبی ابھی بھی لمبی تب کافلے جاتے تھے کافلوں کی حفاظت سرکاری بندوبست ہوتا تھا ونہا کافلے رسل میں لوٹ لی جاتے تھے اب شوق کو بیان نہیں کیا جاتا تھا محبت کو بیان نہیں کیا جاتا تعلق کو بیان نہیں کیا جاتا وہ آپس میں اپنے دل میں اپنے کام کر رہی وہ دن قریب آرہا ہے جس دن میں جرانہ ہو رہا ہے تو امیر مکہ کو خواہ میں رسول اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے سی ہوئی رسول اکم صلی اللہ علیہ وسلم میں فران شخص ہے یہ نام ہے اس کا فران جا کرنے والا ہے اس کو پہلے پاس نہیں آنے رہے ہیں دوسرے دن کے کافلہ روانہ ہونا تھا صبح اٹھے جیسے تیاری جانے کی ہے کافلہ سمائشنا باننے کی تب مخلوق تھوڑی ہوتی تھی ایران ہو جاتا تھا جو کافلہ روانہ ہوتے تھے ان کی ترتیب ہوتی تھی تو جس کافلہ میں جا رہے تھے وہاں سرکاری بندہ پہنچ گئے کہ آپ مدینہ مناورہ نہیں آپ ہیں عبدالعومان نام پہتے ہیں آپ اس طرح کے ہیں آپ مدینہ مناورہ نہیں جاسبت ٹھیک ہے اور جب سنا کہ مدینہ مناورہ نہیں جاسبت کہاں کس تڑپ سے زندگی گزری کس تڑپ سے گھر سے نکرے کس تڑپ کے ساتھ اور سرکاری عمال میں سے ایک عامل آگیا اس نے کہا جی آپ نے جاتا کس نے کہا باہشہ نے کہا میرے مکہ نے کہا خیر ان سمان پیچھے لکھا شوق جتا ہوا حیل گیا تھا یہ کیا ہو گیا سوڑی سمجھے کہ شاید میرے مکہ کو کسی میری مخوروی کر دی کہ فرانک شخص ہے لوگ مخوروی تھے میں پہلے واقع سنایا حضرت امام احمد حمد زمانے کا اس زمانے کی مخوروی چلتی آنے بہت پہلے کی مخوروی چلتی فرانک زمانے میں موسیٰ احمد مخوروی کرنے والے بھی لوگ تھے یہ پرانی جوابتیں ہیں تو حضرت فرمانے لگے کہ شاید کسی نے میری مخوروی کر دی ہے تو دوسرے دن چھپ کے دوسرے کافرے میں اپنا نام شام ایسا خویلہ کر کے سارے عبدالرمانے سارے عبداللہ کون عبداللہ نہیں یہاں بیٹھا سارے عبداللہ کسی دوسرے کافرے میں چلتے اللہ حکم تو جہاں پہلی مسافتہ ہے جہاں پہلے پڑھا ہوتا تھا وہاں پہنسی تو اگرہ پڑھا ہونا تھا ڈر گئے نا کہ کسی نے میری مخوروی کر دی ہے کسی بندے نے دوسری رات پھر خواہ میں میرے مکہ کو رسول ایک منحزار نصیب وہ آ رہا ہے فلان جگہ پہ ہے اس کو رک میرے مکہ کو بڑا غصہ چڑھا کہ ڈیسیبیڈنس تو دی لافل کمانڈ حکم دیا تھا میرا حکم نہیں مانا گیا بندے دڑھائے عربی رسل گوڑے تھے دڑھائے سوا سوا وہ پھوٹنے سے پہلے دھوڑا دی کہ مجھے اس کے کافل آگے گوڑھ کرے کافلے گوڑھ سے پہلے پہلے وہاں پہنچ جا پکڑ لاغے قید میں ڈال دی اور یہ رہیں کیا ہوگا میرے سار بڑے پریشان انتہائی پریشانی ہوگی نا کہاں رسول ایکم صلی اللہ علیہ وسلم جارے اور کہاں یہ گربل ہوگی بہت طبیت پریشان نہ کھانا سوجے نہ پینے سوجے نہ نخل سوجے کہاں وہ مقام اور کہاں یہ مقام تیسری رات کو خواب میں پھر میرے وقت رسول ایکم صلی اللہ علیہ وسلم جارے رسول ایکم صلی اللہ علیہ وسلم جارے کہ مجھے نہیں اس کو قید کرتی کہ مجھے نہیں اس نے چند شیر لکھے ہیں یہ آدھا کر رہا ہے کہ میرے پاس آنکھیں پڑے گا اگر میرے پاس آنکھیں پڑے گا تو میرا ہاتھ مسافی کے لئے نکلے جس سے فتنہ ہوئی ہے میں دیشی روکا ہے مجھے نہیں یہ مقام اس سے اس سے مقام تو اٹھا جاگت کر ممک گرہ ماہی مانگ سارا واقعہ سنایا ہے کہ یہ واقعہ جب واقعہ سنایاں تو پھر طبیعید میں بخواہل ہوئی منہ طبیعید بہت پریشان تھی کہ علیہ بن گئے گا میرے ساتھ چونس سے فتنہ پاس تشریف رہے ہیں مجھے مرمان ہیں کہ یہ وہ حصلی ہمارے دادا جان رحمت اللہ علیہ جس وقت وقت قریب آیا دنیا سلقصتی کا اس پائے کے عالم اجین اس پائے کے ورہ تقویہ والے اس پائے کی پہنچوارے آپ نے بیٹے کو بلایا ہے میں خط سناتا ہوں اپنا ہمیشہ کم اویش شبت مجھے یاد میں اپنا مجھے زبانی زبت تھا پہلا خط جب مجھے لکھا تھا اس خط میں یہ شعار لکھے تھے یہ شعار لکھتا ہے ہمیں بیٹے کو بلا کے وسیعت فمائی وہ وسیعت نچوڑ ہے کس حسطی کا جس میں میں واقعہ سنایا نچوڑ ہے زندگی کا نچوڑ ہے مکن باسو فی آنے خام یاری ہاں یہ ایک مایار ہے یہ ایک تراز ہے یہ کس حسطی مکن باسو فی آنے خام یاری کہ با خامان باشی خام کاری بیٹا کچھے صوفی کی دوستی اختیار نہ کرنا جو خود خام ہے تس کو کہاں سے وہ کمور کرے کہ با خامان باشی خام کاری بیٹا دوستی اس کی اختیار کرنا کیونکہ اللہ تعالی کا بھی دوست ہے کہ باشی دوست آنے خدای کیا میار ہے میار وہ ہستی بیان کرے یہ میار ہے دلش روشن دے نور آشنائی بیٹا اس کی دوستی سے جس نور سے وہ آشنہ ہے نا اس نور آشنائی سے تیرا دل بھی روشن ہوا شروع ہے دلش روشن دے نور آشنائی چنی یارے کیابی خاک عوشو اسیر حلقہ فترہ کے عوشو بیٹا تیج کوئی ایسا دوست مل جائے کیونکہ اللہ تعالی کا بھی دوست ہو اور اس کی دوستی سے تیرا دل روشن ہوا شروع ہے چنی یارے کیابی اس کے پاؤں کی خاک بن جائے خاک ایسا اس کے پاؤں سے پاؤں سے جڑ جائے جس سے جوتا جو ہے پاؤں سے جڑا جوتے کا تسمہ اس کے جوتے کا تسمہ بن جائے چنی یارے کیابی ابلیس یہ نہیں کرنے لیتا یہی عمروات ہے کہ میں بھی شہین ہوت میں شہین ککھ نہیں چنی یارے کیابی خاک خاک اس کی خاک پاؤں کی خاک بن جائے اسیرے حلقہ فطرہ کے اوش کسی نے ہمارے حضر سے پوچھا فطرہ کا محنہ کیا ہے ہمارے جوتے کی ودھر جس سے جوتہ ٹائٹ ہوتا ہے نا تسمہ وہ بن جائے تو بذل لوگو دوستو ہمارے دادہ جانا رہے ہیں جو قسوٹی ارشاہ سمائیں یہ کہاں سے ارشاہ ہوں یہ قرآن شریف سے ارشاہ ہوں خادہ فل قرآن المجید یہ چیز اللہ تعالی نے قرآن شریف میں فرما رکھے صدیوں 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 پہلے فرما رکھے اللہ تعالی کی ذات قرآن شریف میں ارشاہ ہوتے ہیں تو کس کی تابہ داری کر اور کس کی تابہ داری نہ کر یہ ہوئی ہیں دلیش روشن جزمور آشنائی یہ اس آئے سے نکلتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی ذات تک قرآن شرح ہوا ہے کہ تو فلان کتاب داری نہ کر کتاب داری کس کی کر وَتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ عَنَا بَإِلَيْهِ پاستر تاب داری شخص کی سے تجھ کو میرے رستے کی تر لے آئے وہ دوستی کی بات آئی اور کس کی تاب داری نہ کر وَلَا تُتِعْ مَنْ اَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَتَّبَا جس کا دل ہم نے اپنے جا سے غافر رکھا اس کا قریب نہیں مرد تاب داری کر اپنی خواہشہ نفس نے بہت دور نکل گیا تو بذلگو دوستو یہ رستہ عام رستہ نہیں ہے یہ طریقہ عام طریقہ نہیں ہے یہ سسلہ عام سسلہ نہیں ہے